السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نویت کرکٹ شو آج کی ویڈیو انجوانوں کے لئے جو پاکستانی ٹیم میں جانا چاہتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ پاکستان کی کونسی اکیڈمی میں داخلہ لیں تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نمبروان اکیڈمی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی جو عبدالقادر کا بیٹا سلمان قادر چلاتا ہے اس اکیڈمی سے کئی ستارے پاکستانی ٹیم میں کھیلتے ہیں اس وقت بھی دو ستارے ہیں کہ نصیم شاہ دوسرا عثمان قادر پاکستانی ٹیم میں موجود ہیں اس اکیڈمی میں کیسے داخلہ لیا جاتا ہے مکمل بات کریں گے ویڈیو کو بغیر سکپ کے دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے سب سے پہلے اس کے لوکیشن کی بات کریں گدافیہ سٹیڈیم لاہور کے سامنے لسی سی ایک گراؤنڈ میں یہ اکیڈمی موجود ہے اس اکیڈمی کے ساتھ دو اکیڈمی ہو رہے ہیں ایک شویب اکیڈمی دوسری یوسلیم اکیڈمی یوسلیم اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں بابرازم کھیلتا ہے لیکن عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی کی بات کی جائے اگر کیسے اڈمیشن لیا جاتا ہے اڈوانس میں آپ نے دینے ہوتے ہیں پندرہ ہزار پہ پانچ ہزار پہ اس اکیڈمی کی فیص ہے بیس تین ہزار پہ آپ انہیں دینے ہیں گٹ کے تیس ہزار آپ نے شروع میں جمع کروانا ہوتا ہے اگر آپ کی ایج اٹھاران سال سے کم ہے تو آپ نے پے فام چار تسویریں جمع کروانی ہوتی ہے اگر آپ کی ایج اٹھاران سال سے زیادہ ہے تو شنا کے پاکٹی کار کی فوٹو کاپی جمع کروانی ہوتی ہے یہ اکیڈمی کی فیص ہے تو اس سے یہ اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں ہوسٹل کی بھی سہولت دی جاتی ہے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ریائش کا مسئلہ ہے تو یہ اکیڈمی بارہ ہزار پہ میں آپ کو ہوسٹل پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ تین وقت کا خانہ بھی دیتی ہے بارہ ہزار وہ پانچ ہزار فیز کے ستارہ ہزار پہ ٹوٹل پر منت خرچ ہے اگر آپ گری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو سلمان قادر بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے آپ اس سے بات کریں گے تو دس سے بارہ ہزار میں آپ اڈجسٹ ہو جائیں گے اس اکیڈمی کے ہفتے میں دو میچ ہوتے ہیں اتوار والے دن کسی اکیڈمی کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو وہاں بہت بڑے ستارے بہت بڑے سپر اسٹار پاکستان کے میمان خصوصی ہوتے ہیں اگر وہ کسی پلئر کو اچھا کھیلتا ہوا دیکھ لیں تو امید ہوتی ہے کہ اس کو واپٹا ایچ بیل کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھلائیں اس اکیڈمی کی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر سال زلے لیول پر ٹرائل ہوتے ہیں تو اس اکیڈمی کے چھے سے سات پلئر ہر سال لاہور کی طرف سے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو زلہ لیول پھر دیویزن لیول پھر پاکستان کی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو اس اکیڈمی میں سے نصیم شاہ بھی نکلا ہے اس وقت عثمان قادر بھی نکلا ہے تو یہ دو ستارے اس وقت پاکستان میں ٹیم میں موجود ہیں اور اس اکیڈمی کے اچھی بات یہ ہے کہ تین بجے سے مغرب ٹیم تک یہ پریکٹس کرواتے ہیں تین سے پانچ بجے تک یہ فٹنس کی ٹریننگ دیتے ہیں الگ کوچ ہے فیلڈنگ والا فٹنس والا اس کے بعد پانچ سے یہ مغرب ٹیم تک کرواتے ہیں بولنگ بیٹنگ بولنگ کے الگ کوچ ہے بیٹنگ کے الگ کوچ ہے اس اکیڈمی کے اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی دیوار نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو نیشنل کرکٹ اکیڈمی جہاں پاکستانی سپر سٹار پریکٹس کرتے ہیں اگر وہ اس اکیڈمی میں آتے ہیں تو اس اکیڈمی میں کسی بالر یا بیسٹ مین کو اچھا کھیلتا ہے دیکھ لیں تو اسے نیشنل اکیڈمی میں بلاتے ہیں اور اس کی اچھی پریکٹس کرواتے ہیں اور اس اکیڈمی کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں بعض اوقات عمر اکملی بھی پریکٹس کرتے ہیں کبھی کبار بابر آزم بھی پریکٹس کے لیے آتے ہیں احمد شہزاد بھی ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو مکمل سمجھ آگی ہوگی اگر آپ بھی پاکستانی ٹیم میں جانا چاہتے ہیں تو میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ آج ہی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی میں داخلہ لیں تو پاکستانی ٹیم میں کھیلیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ناظرین اگلی ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت آپ کو اپنا بھائی نوید ملک